پاکستان اس وقت دو سوچوں میں تقسیم ہو چکا ہے ایک سوچ ہے جو امریکہ کی طرف ہے اور دوسرا طبقہ پاکستان میں جو ہے وہ روس کی حمایت کرتا ہے امریکہ ستر سالوں سے پاکستان کے ساتھ ہے پاکستان کا دوست کہہ لیں آپ کہ ستر سالوں سے یہ پاکستان کا دوست ہے لیکن یہاں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا واقعی امریکہ پاکستان کا دوست ہے یا کیا واقعی روس پاکستان کا دوست ہے یہ وہ سوال ہے جس کو ہمیں فائنڈ کرنا ہوگا دیکھیں امران خان اس وقت روس چین کے قریب ہونا چاہتے ہیں جبکہ امران خان سے پہلے جو حکمران آئے وہ امریکہ اور یورپ کے قریب ہونا چاہتے تھے اور روس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے تھے لیکن امران خان کو پتا تھا کہ جب تک پاکستان نے اپنی خارجہ پالیسی ازاد نہ کی تب تک پاکستان کی اس دنیا میں عزت نہیں ہوگی اور جب تک پاکستان نے ویسٹ کو آنکھیں نہ دکھائیں تب تک پاکستان کی یہ عزت نہیں کریں گے اور پاکستان کو غلام بنا کر رکھیں گے اپنے جلسے میں بھی امران خان نے کہا تھا کہ میں ویسٹ کو اچھی طرح جانتا ہوں جو ان سے ڈر کر رہتا ہے یہ انہیں حکارت سے دیکھتے ہیں اور ان کو آنکھیں دکھاتے ہیں اور جو ان کو آنکھیں دکھائے یہ ان کی عزت کرتے ہیں اس لئے امران خان نے یہ پالیسی اپنائی اور ان کو آنکھیں دکھائیں اب کیا عمران خان روس کو سی پیک میں شامل کرنے کا خواب جو دیکھ رہے تھے وہ ایک غلطی تھی یہ کچھ آرٹیکلز اس وقت عمران خان کے خلاف پبلک کیے جا رہے ہیں یہ آرٹیکلز آپ کے سامنے ہیں کہ روس کو افغانستان کے راستے لانا اور سی پیک سے جوڑنا چائنہ سے جوڑنا یہ ایک ہماکت تھی عمران خان کی یہ کہا جا رہا ہے ان آرٹیکلز میں اس وقت ہم دیکھیں تو یہ صرف پاکستان کی خواہش نہیں بلکہ اس خطے کی نیڈ ہے آج یورپ کو دیکھیں ایک دوسرے سے جڑ کر انہوں نے کتنی ترقی کر لی ہے ایک دوسرے سے جڑ کر کل وہ کہاں تھے اور آج کہاں آگئے ہیں تو یہ تو ثابت ہے کہ کنیکٹیویٹی سے ملک ترقی کرتے ہیں اب پاکستان کوئی سڑک امریکہ تک تو نکال نہیں سکتا یا یورپ تک کہ ان سے کنیکٹ ہو جائے اس لئے پاکستان اس خطے یعنی کہ ایشیا کو کنیکٹ کرنا چاہتا ہے پاکستان بھی چاہتا ہے کہ جس طرح چین پاکستان کی گوادر کے راستے تجارت کرے گا اسی طرح اور ملک بھی آئیں اور تجارت کریں جیسے کہ روس کے علاوہ وسطی ایشیای ممالک افغانستان یہ سب جڑیں گوادر سے اور تجارت کریں جس سے اس خطے کو فائدہ ہو لیکن کیا یہ فیصلہ غلط ہے عمران خان کا اس پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ امریکہ دہائیوں سے ہمارا دوست ہے جس نے مشکل گھڑی میں ہمارا ساتھ دیا آج پاکستان سب سے زیادہ ایکسپورٹس امریکہ کو کر رہا ہے آج زیادہ تر پاکستانی امریکہ میں رہتے ہیں لیکن آپ خود سوچیں کہ کیا سب سے زیادہ ایکسپورٹس کرنے سے ہم امریکہ کے غلام بن جائیں کیا آج چین بھی بڑی تعداد میں ایکسپورٹس کرتا ہے امریکہ کو تو کیا چین اس لیے امریکہ کی پالیسز کے خلاف نہ بولے کہ امریکہ سے وہ بڑی تعداد میں ایکسپورٹس حاصل کرتے ہیں اور پیسہ کماتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا اگر امریکہ ایکسپورٹس بین لگائے گا پاکستان پر تو کیا ہم بین نہیں لگا سکتے امریکہ پر امریکہ کے برینڈز کیا پاکستان میں بزنس نہیں کرتے تو ان سے ڈڑنے کی بجائے ہمیں ان کے ساتھ برابر کے ساتھ تعلقات قائم کرنے چاہیے اور ایک ازاد خارجہ پالیسی اپنانے چاہیے جو سب کے ساتھ ایکول برطاو کرے اب دوسرا اس آرٹیکل میں یہ کہا گیا ہے کہ روس نے ہمیشہ کشمیر پر بھارت کا ساتھ دیا ہے اور کشمیر پر ہمیشہ ویٹو کیا ہے پاکستان اس روس سے تعلقات بڑھانا چاہتا ہے تو اگر ہم یہ سوال کریں کہ امریکہ نے کشمیر کے لیے کیا کیا یورپ نے کشمیر کے لیے کیا کیا کچھ بھی نہیں آج تک یہ ممالک بھی کشمیر پر کچھ نہیں بول پائے اور اس مسئلے کو حل نہیں کر پائے امریکہ نے کشمیر میں دہشتگردی کا الزام کس پر لگایا پاکستان پر ممبئی حملوں کا الزام بھی پاکستان پر لگایا اور پاکستان کو دھمکیاں لگائی کہ ان ان لوگوں کو نظر بند کرو اور ان ان لوگوں کے خلاف کاروائی کرو آج امریکہ بھارت کے ساتھ کارڈ بنا چکا ہے اس خطے میں اور مضبوط ہونے کے لیے اور بھارت کو مضبوط بنانے کے لیے تو کیا پاکستان اگر روس کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے تو یہ کیا غلط ہے دیکھیں پاکستان کی خوجہ پالیسی اب یہ ہے کہ پاکستان ہر ملک کے ساتھ بنا کر رکھنا چاہتا ہے امریکہ چین روس یورپ سب کے ساتھ تعلقات اچھے چاہتا ہے تاکہ پاکستان ایک ایسا ملک بنے جو کسی کی بھی جنگ میں شریک نہ ہو کسی کو کسی کے خلاف دھمکائے نہیں اور رہی روس چین افغانستان پاکستان کی کنیکٹیوٹی کی بات تو پاکستان نے کب منع کیا ہے کہ اس میں امریکہ نہ آئے یورپ نہ آئے پاکستان تو چاہتا ہے کہ امریکہ یورپ عرب ممالک سب اس میں سرمایہ کاری کریں اور سی پیک سے وہ بھی فائدہ اٹھائیں لیکن اگر آپ اس لیے امران خان پر تنقید کر رہے ہیں کہ انہوں نے امریکہ کو فوجی اڈے کیوں نہیں دیئے امریکہ کو absolutely not کیوں نہیں کہا تو آپ بھی ایک غلام ذہنیت کے انسان ہیں اور ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے